بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جابز ان مالٹا اینڈ مالٹا ورک پرمٹ فرینڈز مالٹا ایک یورپین کنٹری ہے اور ہمارے سوڈ ایشن کنٹریز میں مالٹا جانے کا ایک کریز ہے لوگوں میں لیکن بہت سے لوگ اپنا یہ ڈریم پورا نہیں کر پاتے کیونکہ مالٹا کا ویزا لینا اتنا آسان نہیں ہے لیکن مالٹا کا ورک پرمٹ ایک ایسی آپشن ہے جو آپ گھر بیٹھے بغیر کسی ایجنٹ کے خود حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا ضروری ہے لیکن ایزی لی مالٹا کا ورک پرمٹ لیگل طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے مالٹا گورنمنٹ نے خود ایناؤس کیا ہے کہ مالٹا نون ای ایو نیشنلز کو ورک پرمٹ ایشو کر رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے فرینڈز آپ کا کوویڈ نائنٹین کوویڈ کی وجہ سے جیسے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اسی طرح مالٹا کی بھی ایکانومی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور فورن نیشنلز کو ہائر کرنے کے لیے کچھ ریزنز ہیں مالٹا کی جن میں سے ایک تو ان کا کوٹا ہے 30% میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں کہ اگر ان کی پاپولیشن 10 لاکھ ہے تو پھر 3 لاکھ لوگوں کو وہ ورک پرمٹ ایشو کر سکتے ہیں اور نون ای ایو نیشنلز یعنی انڈیا پاکستان یا کوئی بھی ادر دن یورپین کنٹری فورن ورکرز کو ہائر کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مالٹا یورپین کنٹری کے ورکرز کو افورڈ نہیں کر سکتا ایک یورپین نیشنل 25 سے 3000 یورو منیموم سیلری ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی جوب اکوپیشن کے لیے اور اسی سیم کیٹیگری میں ایک پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی نیپالی یا کوئی بھی سوٹیشن کنٹری کا ورکر 800 سے 1000 یورو 1200 یورو پہ ایزی لی کام کرنے کو مل جاتا ہے اس لیے مالٹا فوکس کر رہا ہے نون ای ایو نیشنلز پہ اس وقت مالٹا میں اگر نون ای ایو نیشنلز کی ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ تعداد میرے انڈین بین بھائیوں کی ہے پاکستانیوں کی تعداد اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں لوگوں کا جو ڈن بیس پہ کام کرنے کو پریفر کرتے ہیں فرینڈز اس وقت دنیا میں ڈن بیس والا سسٹم آپ کو کہیں نہیں ملتا یہ صرف ایجنٹس کی زبان کا ایک ٹرم ہے اس طرح کے پروسس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور کئی لوگ اپنی ہارڈ انڈ منی اس طرح سے ضائع کر چکے ہیں بہت مشکل سے کمائے گئے ہوئے پیسوں کو اس طرح ضائع کر چکے ہیں آپ لوگ پلیز خود کوشش کیجئے ایجنٹس کے ہاتھوں میں نہ جائیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں فرینڈز مالٹا کا ورک پرمٹ حاصل کرنے کا ایک لیگل اور پروپر وے ہے جو مالٹیز گورنمنٹ نے خود انونس کیا ہے آپ کے پاس ایک مالٹا کے ایمپلائر کا جاب آفر لیٹرل ہونا ضروری ہے اگر آپ کو کوئی ایمپلائر جاب آفر کر دیتا ہے مالٹیز گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئیڈنٹیٹی مالٹا کے نام سے وہ ایمپلائر آپ کے بحاف پہ آئیڈنٹیٹی مالٹا کو آپ کے ورک پرمٹ کی اپروول کے لیے اپلائے کر دیتا ہے اس کی جو بھی فیس ہوتی ہے وہ ایمپلائر پے کرتا ہے یوجلی ایمپلائر آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتی ان پیسوں کی آپ کا ایمپلائر آپ کو وہ اپروول لیٹر بھی بھی بھیج دیتا ہے ساتھ میں آپ کو جاب آفر لیٹر جاب کانٹریکٹ کی کاپی بھی بھیج دیتا ہے جس کی بیس پہ آپ نے اپنے ملک میں مالٹیز ایمپلائر کو ورک پرمٹ کے لیے اپلائے کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جو بھی فیس آئے گی جو ایمپلائر کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے لیکن اس میں آئیلز کی آپ کو کہیں ضرورت نہیں پڑتی ایجوکیشن کی اسیسمنٹ ریپورٹس لینے کی ضرورت نہیں پڑتی سب سے بڑی چیز آپ کو پروف آف فنڈز کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی پیسے آپ نے شو نہیں کرنے کیونکہ آپ ایک ورک پرمٹ پہ ورک ویزا پہ یورپین کنٹری جا رہے ہیں یہ تو ورک پرمٹ کا پروسس میں نے بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں انشاءاللہ ضرور اس کی اوپر ایک سیپرٹ ویڈیو بناوں گا جس میں ورک پرمٹ کا پورا پروسس آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز سے شیئر کروں گا تو فرینڈز ورک پرمٹ کے لیے سب سے ضروری چیز جاب آفر لیٹر اور جاب آفر لیٹر کے لیے ایک ہی چوئس ہوتی ہے کہ آپ آن لائن جابز کے لیے اپلائے کریں مالٹا میں بھی بہت سے آن لائن جاب پورٹلز ہیں جہاں پہ لوگ جابز کے لیے اپلائے کرتے ہیں لیکن کینیڈا کی طرح مالٹا میں بھی ایک اتھینٹیک اور افیشل جاب پورٹل ہے جو مالٹیز گورنمنٹ چلاتی ہے جابز پلس کے نام سے لیکن فرینڈز جاب پلس کے پورٹل پہ دو پرابلمز لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں پہلا پرابلم تو یہ کہ آپ مالٹا سے باہر رہتے ہوئے جابز پلس پہ اپنا ایکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے اس پہ ریجسٹریشن نہیں کرا سکتے لیکن اس کا بھی حل تھا کہ وہاں پہ آپ امپلائر نیم دیکھ کے اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے تھے اور امپلائر کو اپروچ کر سکتے تھے ان کی ویب سائٹ کے ثرو لیکن اب جابز پلس نے امپلائر نیم بھی ہیڈن کر دیا ہے اب وہاں پہ آپ جاب ویکنسیز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن امپلائر کا نیم نہیں دیکھ سکتے اس کو اپلائر نہیں کر سکتے لیکن ایک ایسا ادارہ ڈیولپ کیا گیا ہے یورپ میں یورپ کمیشن کے نام سے ای یو نیشنلز اور نون ای یو نیشنلز دونوں کے لیے بنایا گیا ہے ویزا اور ورک پرمٹ کے پروسس کی سرویسز بھی کرتا ہے یہ یورپین کمیشن بلکل فریش ایک یہ سیٹ اپ تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ مووو ہونا چاہتے ہیں جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ لوگ مالٹا جانا چاہتے ہیں تو مالٹا میں جوبز کے لیے اس وقت سب سے اتھنٹیک اور ریل پورٹل جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پھر آپ کو میں مالٹا کی جوبز بھی دکھاؤں گا ان میں سیلریز بہت اچھی ہیں اس وقت نون ایو نیشنلز کے لیے انڈیا پاکستان سے جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گا جس میں سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنا ریزیوم میں پروپر مالٹیز فارمیٹ میں بنائیے مالٹا میں کور لیٹر کا کوئی سپیسیفک فارمیٹ نہیں ہے ایک سٹینڈرڈ سا کور لیٹر تیار کر لیجئے ورک ایکسپیرینس سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے مالٹا ورک پرمٹ کے پورے پروسس میں اگر آپ کے پاس ریلیٹڈ ورک ایکسپیرینس ہے تو ہی ان جوبز کو اپلائی کیجئے فار ایکزمپل اگر آپ کے پاس کوک کا ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ کوکنگ کی ریلیٹڈ جوبز کو ہی اپلائی کیجئے نہ کہ آپ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں اپلائے کریں آپ نے ان کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے فرینڈز تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پوزیٹیو ریسپونس ملے گا مالٹا سے اور مالٹا میں سب سے زیادہ جوبز اویلیبل ہیں ٹوریزم انڈسٹری میں ہسپیٹیلٹی سیکٹر کی جوبز آ جاتی ہیں آپ کی ہوتلنگ کی ریسٹورانٹ کی جوبز ہیں کلیننگ کی ڈرائیورز کی بہت سی جوبز آ جاتی ہیں تو فرینڈز اب میں آپ کو یہ جوب پورٹل بھی دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز آپ کے سامنے یورپین کمیشن کی جوبز ریلیٹڈ ویب سائٹ اوپن ہے یوروز کے نام سے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ٹوٹل اس وقت ان کے پاس چھتیس لاکھ پچیس ہزار نو سو سنتیس جوبز اویلیبل ہیں فر ایکزمپل ہم لوگ سرچ کر لیتے ہیں ڈش واشر کی جوب کنٹریز میں ہم مالٹا سیلیک کر لیں گے آپ کے سامنے بہت سی جوبز آ رہی ہیں اس وقت مالٹا کی تو یہ پہلی جوب کو ہی ہم اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ریسٹورانٹ اینڈ موبائل فوڈ سرویس ایکٹیوٹیز کے لیے جوب ہے کچن ہیلپر کی سیلری ہے آٹھ سو یورو پر منت ڈش واشر کے علاوہ کوئی دوسری کٹیگری بھی ہم دیکھ لیتے ہیں فور ایکزمپل کلینر کلینر کی بھی بہت سی جوبز ہیں مالٹا میں جوبز کو اپلائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ اس ویب سائٹ پہ مالٹا کی جوبز سرچ کر سکتے ہیں ان کو اپلائے کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں آپ کا خرچہ نہیں آتا مالٹا کے جینلون ایمپلائرز آپ سے پیسے ڈیمانڈ نہیں کریں گے اگر آپ کسی ریکروڈمنٹ ایجنسی کے تھرو اپنا کام کر رہے ہیں تو افکورس آپ سے اپنی سرویسز کے بھی پیسے لیں گے درائیور کی جوبز سرچ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی درائیور کی بھی جوبز اویلیبل ہیں مالٹا کی ڈرائیونگ اور ڈرائیونگ لائسنس کی اوپر میں ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لیجئے آپ کو وہاں کے ڈرائیورز لائسنس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور مالٹا میں بائیک ڈیلیوری کی بھی جوبز آپ کو مل سکتی ہیں اپنے جوبز سرچ کرنی ہیں اپنے اکوپیشن سے ریلیٹڈ اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اپنے اکوپیشن سے ریلیٹڈ جوبز کو اپلائے کیجئے ہوپفلی آپ کو پوزیٹیو ریسپونس ملے گا مالٹیز ایمپلائر کی طرف سے اور یہاں فرینڈز ویڈیو کے لیس میں میں آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیشن شیئر کرتا چلوں کہ میرے ایک ویور ایک سبسکرائبر جن کی بہت گوڈ لک رہی کینڈا میں جوبز کے حوالے سے ان کو کینڈا سے جوب آفر لیٹر ملا اور وہ بھی یوکون سے یوکون کمیونٹی پائلٹ پروگرام کے انڈر آپ کو اٹلیس دو یا تین جوب آفر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو سنگل ایک ہی امپلائر سے دو جوب آفر لیٹرز مل گئے ہیں اور ان ویور کے بارے میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں ان ویور کو بھی لے کے آؤں تاکہ وہ اپنا یہ جوب آفر کا جنرنی خود آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اس ویڈیو کے بارے میں اور اس انفرمیشن کے بارے میں فرینڈز آپ کی کیا رائے ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی انفرمیٹیو لگی تو اس کو لائک کر دیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ